ممسکر آپ دیکھ رہے ہیں آجا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ 55 سواگت ہے آپ کا آج چکر بھی ہوں میں تو رائستان میں آخر کار گہلوت سرکار نے یونی فارم کا رنگ بدل دیا ہے شکشہ بھی بھاگ نے بدوار کو پدیش کے سبی سرکار سکولوں میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کی یونی فارم کو بدل دیا اور اللیکنیا ہے کہ لمبے سمجھ سے پدیش کے سکولوں میں سٹوڈنٹس کی یونی فارم بدلنے کو لے کر کوایٹ چل لئی تھی اس کے لئے کمیٹی بنا دی گئی تھی لیکن کورونا کے کارن یہ پرستاؤ اٹک گیا تھا ابھی اس کے بعد منتھن کر کے نئی یونی فارم کو لے کر آدیش جاری کر دیا گیا ہے راجستان میں گہلوت سرکار نے چار سال بعد پھر سے سرکار سکول کی سٹوڈنٹس کی یونی فارم کا رنگ بدل دیا ہے اس کے ساتھ ہی سٹوڈنٹس کی گڑا ویش کا نیا رنگ بھی تیہ کر دیا گیا ہے حالی میں جاری آدیش کے مطابق چھاتروں کے لئے ہلکے نیرے رنگ کی کمیج اور ڈارک گری رنگ کی پینٹ ٹائے کی گئی ہے وہیں لڑکیوں کو ہلکے نیرے رنگ کا گورتہ یا شر تتھا ڈارک گری رنگ کی سلوار یا سکرٹ پہننی ہوگی لڑکیوں کو ڈارک گری رنگ کی چننی بھی اوڑنی ہوگی سردی میں ان کپڑوں کے ساتھ ڈارک گری کلر کا کوٹ یا سویٹر بھی پہننا ہوگا ویسے تو اس سٹوڈنٹس کو اسی ستر میں یونیفارم پہننی ہے لیکن اس کا دباو نہیں ہوگا چونکہ اس ستر اب کچھ مہینے میں ختم ہونے والا ہے ایسے میں اگلے ستر سے اس کی انیوارتیاں لاغو کی گئی ہے مکھے منتر شک گہلوات نے بجٹ بھاشن میں اسکول یونیفارم کو لے کر گھوشنا کی تھی اسی کے تحت اب یونیفارم چیج کی گئی ہے جانکاروں کو کہنا ہے کہ دراصل 2017 میں بی جی پی شاشن میں وہ اسکول ڈرس میں بدلاف کو لے کر کانگریس نے ویروت جتایا تھا بی جی پی شاشن میں 20 سال بعد ڈرس کے رنگ میں بدلاف آیا تھا اس دوران کانگریس کے اور سے آرliest پڑ لگایا گیا تھا کہ ڈرس کوٹ کے در یہ بی جی پی بھگوا کرن کو پرموٹ کر رہی ہے بی جی پی راج میں کری 20 سال بعد اسکول ڈرس کا رنگ بدلا گیا تھا تب کانگریس نے ڈریس کوٹ کے بھگوہ کرن کے آروپ لگائے تھے اس کے بعد کانگریس کی ستہ میں آنے کے ساتھ ہی پور شکشہ منتری ایم پی سی سی چیف گووین سکھ ڈوٹاسرہ نے ڈریس بدلنے کا اعلان کیا اس کے علاوہ پاٹھے کرپ میں بدلاف کو لے کر بھی کافی بووال مچا تھا آپ کو بتا دے کہ راجستان میں سن 1996 سے لے کے 1993 کے بعد یہ بدلاف ہوا تھا اس کے بعد 20 سالوں تک کوئی بدلاف دیکھنے کو نہیں ملا اس کے بعد سال 2017-2018 میں یوری فارم کا رنگ بدلا گا وہیں اب 2021-22 کے نئے ستر میں یوری فارم کے رنگ میں بدلاف کی سمبھابنہ جتائی جا رہی ہے آئے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیادی خاص دو امیمان جڑ گئے ہیں آپ کا پریچہ ان سے کرواتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی سے رتنا کر سنگی اور بی جے پی سے یعنی بھارتی جننتہ پارٹی جو کی بہاں پر بیپک شہرہ ستھار میں ان کی طرف سے کیپٹن آئی سنگھ کی جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے رتنا کر جی اور کیپٹن آئی سنگھ جی آپ دونوں سے سب سے پہلے سوال آپ سے ہے رتنا کر سنگھ جی آخرکار اب اس پولٹکس میں اسکول بھی سامنے آگئے آپ یونی فارم کا رنگ بدلنے جا رہے ہیں آئے اس کے پیچھے جو چرچائیں چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ پہلے آریسس کے دوارہ بھگبا کرن کر دیا گیا تھا جس کو کہ آپ اب بدلنے جا رہے ہیں رتنا کر سنگھ جی دیکھئے کانگریس پارٹی جہاں جہاں بھی سرکار ہے کانگریس پارٹی کی وہاں پر پرکریہوں کے حساب سے لوگتانترک مریاداؤں کے حساب سے کان کیا جاتا ہے نہ کی کسی بھی چیز کا تنجیت ہاں سے کے حساب سے کان کیا جاتا ہے بھگبا کرن نہیں کیا جاتا ہے تو اسی پرکریہ کے تحت جو رہاستان سرکار نے وہاں پر بچوں کا یونی فارم بدلنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم آرشیس کے پچنوں پر نہیں چلتے ہیں ہم بھارت کی اس پچنوں پر چلتے ہیں جہاں پر سبھی دھرم کے لوگ رہتے ہیں سبھی سمودائے کے لوگ رہتے ہیں سبھی جاتیوں کے لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر بڑے پیار اور پرسپر سے رہتے ہیں تو اس بھانہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے آج جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت طرح نہیں ہے یہ قدم ہے بھارت کی کو سبھی دھرموں کو لے کے چلنے والا قدم اٹھانا چاہیے تھا لیکن بھارت کی جنتہ پاٹی نے تنگیہ دھاچے کو پرموز کرنے کا کام کیا ہے جس کا ہم لوگ پہلے بھی ویروز کر چکے ہیں اور آج جب ہماری کرکار ہے تو ہم وہاں پر اس کو کرکٹ کیے ہیں اور آج سبھی دھرموں کو لے کر کے جو بچے وہاں پر سکھا گران کرنے جاتے ہیں جو ہمارے دیش کے نونی حال ہیں وہ جو ہمارے دیش کے بھاوی سے ہیں ان کے اوپر کوئی کسی ورگ ویشیز کا پر بھاو نہیں پڑے کسی سماج ویشیز کا پر بھاو نہ پڑے اس کے لیے ہم جو ہے اس طرح کا کارک کیے ہیں جس سے کہ آنے والی پیڑیاں سبھی ان کو بھی ایک سکھا ملے گی کہ ہم جس طرح کا یونپارم پہنے ہیں اس میں سبھی لوگوں کا دھیان رکھا جاتا ہے کسی ایک ورگ کا یا کسی سنگیہ دھاچے کا سبھی یہاں نہیں رکھا جاتا ہے اسی بچال سے ہم لوگوں نے یہ کام کیا ٹھیک ہے کیپٹن آئی سنگ جی آپ اسکولوں کو بھگوہ رنگ میں رگنے جا رہے تھے اور آپ نے لمبے سمیرے سے چلی آ رہی ڈریس کا رنگ بدل دیا تھا چار سال پہلے اب کانگریس اگر اس کو پھر سے اگر بھگوہ کرانت سے لے کر وہ اپنی نیتیوں کو اگر وہاں پر لاغو بھی کر رہی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہاروپ لگا جا رہا ہے تو اس میں دکت کیا ہے ہر کوئی پارٹی اپنی آئیڈولوجی لاغو کرتی ہے میں کانگریس کو بتانا سے ہوں گا کہ کانگریس سچا کے اوپر تو دھیان نہیں دے رہی ہے دریس کے اوپر دھیان دے رہی ہے سچا میں وہاں آج دو لاکھ سے زیادہ سچکوں کے ستھالی پڑے ہیں ان کو نہیں بھرا جا رہا ہے کچھ سچا کے اوپر اس کا برکل دھیان نہیں ہے یہاں کولیجوں کی اور اسکولوں کی اس کی اتنی جرگر ہو رہی ہے کہ اسکول ٹوٹے پڑے ہیں پینے کے لیے اسکولوں میں پانی نہیں ہے سوچالہ اگر بیجے پی بنوابی گئی تھی تو آج ان کا رکھ رکھاؤ نہیں ہے وہاں پر تو اس کے اوپر ان کا دھیان نہیں ہے دھیان کس کا گیا پھر دریس بدلنے پر انہوں نے کہا بھکوا یہ کلر تو سور بھگوان کا ہے یہ کلر تو اگنی کا ہے یہ کلر تو ترنگے میں بھی ہے اور آپ اس کو بھگوا بتا رہے ہیں یہ کلر کس میں نہیں ہے اگر آپ سور کا یہ کلر نہیں ہوگا سور آپ کو روشنی نہیں دے گا تو یہ آپ نے ایک دن جندہ نہیں رہ سکتے ہو اور اس کلر تو آپ جو ہے نا ایک سمدائک کلر بتا رہے ہیں تو یہ کانگریس کی سوچ ہے کانگریس کے چیزی کارڑوں سے دیس سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور اگلی بار دیکھنا رائستان میں ہم پھر آپ کو بھگائیں گے اور باپس یہی کلر لائیں گے یہ میں آپ کو آج یہاں بیٹے کہتے جا رہا ہوں آپ بھگانے کی کوشش دو جار تیس کی کہاں اس سے پہلے ہی کر چکے ہیں آپ بار بار آپ نے سچین پائلٹ کو اپنے پالے میں لانے کا پورا پریاد کیا سندھیا پر آپ کا جادو چل گیا لیکن سچین پائلٹ پر نہیں چل پایا آپ کی کوششیں تو پہلے سے ہی جاری ہیں لیکن ان کو پنکھ نہیں لگ پا رہے ہیں دوسری بات آپ نے کہی کہ رائستان سرکار جو ہے وہ سچھا پر دھیان نہیں دے رہی سر یو پی میں تو جو ٹیچرز بننے کے لیے ٹیٹی کی پریچھا ہو رہی تھی آپ نے دیکھا وہاں پر تو پیپر ہی لیک ہو گیا مطلب آپ کی سرکار جو دیش کا سب سے بڑا راجعہ ہے وہاں پر وہاں پر ٹیچرز کی پریچھا پوری نہیں کر آ پا رہی پانڈے جی سنے پانڈے جی سنے پانڈے جی سنے پانڈے جی ان کے پربکتہ کو بولنے دے آپ پانڈے کی پربکتہ نہ بنے ان سے چلاب ملے گا پر اٹھا رہے گا آپ ہی پر اٹھا کر جائے گے تو پر کیسے کاتھ آئے سنے کیپٹن صاحب آپ لنبے سمیش سے مرے ساتھ پروگرام کرتے رہے ہیں کیپٹن صاحب سن لیجے سن لیجے کیپٹن صاحب سن لیجے لنبے سمیش سے ابھی کوئی نہ آ نہیں پہلی بار نہیں آپ لنبے سمیش سے میرے ساتھ ڈیویٹ کرتے رہے ہیں اور ایکسر میرے ساتھ جو سامنے والی پارٹی کا پروکتہ بپرشت کے ساتھ ملے ہوئی کاروپ لگاتا ہے ابھی دو پرشت میں رتناکر سنگی سے پوچھوں گا اور رتناکر سنگی مجھے بجے پی کا پروکتہ خوشش کر لیں گے تو یہ تو عادت پڑ گئی ہے ہم سبھی میڈیا کرمیوں کی خاص کر اینکروں کو بہت جلدی بہت جلدی ہم لوگوں کو سرٹیفیکٹ مل جاتے ہیں دو سب دولے اور آپ بیٹھ میں بہت جلدے تو آپ اسی سے پروما لگی ہے میں آپ کے دلے سے ہٹ جاتا ہوں یہ کیا ہے ایٹھوں سے ایٹ کریں آپ آپ کارڈنے سے انٹر بن کے لاتے ہیں کیاپٹین آئی سنگی کیاپٹین آئی سنگی مہلی کی تکھریار ہم نے کاروپ لگتے ہیں ہم نے کڑوپ لگتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں رتناکر سنگی میں ہمیں 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 میں ہمیں 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 آپ کھائیے ہمیں 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 کیاپٹین آئی سنگی سن پا رہے ہیں آپ مجھے ہم درکل سن رہا ہوں اگر آپ کی اجازت تو میں اپنے ہی پروگرام میں ہمیں 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 اجازت میں ہمیں آپ چینل کے آپ اینکر ہیں اجازت ہم دینے والے مگر بولنے کا سمائے کب آپ نے کامیریز کے پروبکتا کو پورا سمائے دیا سرکار ان کی وہاں پر بسکت میں ہمیں ہمیں بولنے کا بولنے کا جاندہ دینا چاہیے تو آپ ہماری کبھیاں U.P. میں بنانے لگ گئے راہستان باپ راہستان کی چل رہے ہیں اور آپ کبھیاں جنا رہے ہیں U.P. کی اس سے پر لگتا ہے کہ اجازت سرکے بہتو کہ ہمیں کامیریز کو تک لے لائیں کپٹن آئی سنگ اب میرا سوال سن لیجیے کپٹن آئی سنگ اب میں بول لوں اب میں بول لوں اب میں بول لوں چلے ٹھیک ہے ابھی دو میٹ بات پتا چل جائے گا ابھی دو میٹ بات پتا چل جائے گا ٹھیک ہے یہ سرٹیفیکٹ اگر شاید آپ کو ڈھیان نہ ہو آپ لمبے سمجھ سے میرے ساتھ ڈیویٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی چینلز پر میرا آپ کا جو ہے وہ کائی کر انہوں نے آپ شامل ہوتے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سوال جو ہے لیکن جب تک سوال کپٹن آئی سنگ اب سن لیجیے کپٹن آئی سنگ جی آپ کو پورا کپٹن آئی سنگ جی پورا موقع دوں گا میں آپ کو پورا موقع دوں گا چلیے آپ کا سرٹیفیکٹ سرماتے پر یہ تو پورا دے سوشل میڈیا کے دور میں آج ہم پانچویں پیڑی میں جی رہے ہیں پانچویں جنریشن جل رہی ہے تو اس میں ساری چیزیں جو ہے پرپیٹشو دیکھی جاتی ہیں لبکہ تین سال لائزستان میں ہو چکے ہیں آپ لوگ بار بار وہاں پر سرکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے کی یہ کٹھن پرشن ہے میں مانتا ہوں ان کا جواب دینا کٹھن ہے لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات ہے بولنے سے میں کانگریس کا پرمکتہ ہو گیا تو یہ چیز غلط ہے اس چیز سے آپ باتتی ہیں مجھے کپٹن صاحب بتائی ہم نے کم کار 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 ٹھیک ہے میں آپ کے پاس باپر سلوٹوں گا میں آپ کے پاس باپر سلوٹوں گا ایک گلاس پانی پیجے کپٹن صاحب نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں سر پورا پروگرام جب ہوگا تو اس کے بعد درشک تیہ کر لے گا میں جبوت نہیں ہے جب پروگرام پورا ہوگا تب اس کے بعد درشک تیہ کر لے گا کہ میں کس کے پکشن ہوں ٹھیک ہے مدے پر آتے ہیں سر میں اب ایک بار پھر ہی اوپی جاؤں گا میں اب ہی ایک بار پھر سے ہی اوپی جاؤں گا اور اس بار میں رتنا کر جی کے ساتھ جاؤں گا سر آپ ریوائن کر کے دیکھئے گا ٹھیک ہے چلی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں آپ کے پاس باپن ساتھ ہوں رتنا کر سنگھ جی میرا سوال اب آپ سن لیجے ٹھیک ہے اب آپ مجھے بی جے پی کا پروکتہ گوشت کرنے والے ہیں یہ بھی تیہ ہے کیونکہ آم طور پر یہ ہوتا ہے سوال جب آئے تو آدمی تروند دوسری پارٹی کا پروکتہ گوشت کرنے والے ہیں چلی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چلی کوئی بات نہیں کیپٹن صاحب آپ کا آروپ سرماتے ہیں آپ سوال پر آتے ہیں آپ مدے پر لوٹتے ہیں رتنا کر سنگھ جی آپ اس کے پیچھے بتائیں گے کہ ہم سکشا سے جڑی ہوئی کام کر رہے ہیں اور یونی فارم بدلنے سے سکشا کا پورا تانہ بانہ بدل جائے گا لیکن جو بات ابھی کیپٹن آئی سنگھ جی نے اٹھائی جو میں نے اس سے پوچھی اور میں یو پی گیا میں ایک بار پھر سے یو پی جا رہا ہوں اس سمیں راجستان کے بہت سارے گیس ٹیچرز جو ہیں اور جو ٹیچرز کی پرکشہ دینے والے ہیں ٹیچرز کے لیے جو ایکزام ہوتے ہیں جس دن ٹی ٹی کا پیپر لیک ہوا تھا اس دن وہ تصویریں بھی بائرل ہوں گی کہ راجستان کے بہت سارے لوگ پرینکا گاندی کے لکھنوں میں بنگلے کے باہر پوری اس کلکڑاتی سردی کی تھنڈ کی رات میں باہر جمین پر روڈ پر سوتے ہوئے دیکھے گئے تھے تو آپ اگر شکشہ کی طرف آپ کا دھیان ہے تو آپ انہوں کی طرف بھی دیکھ لیتے دیکھیں سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا پترکار جو ہے چھوٹا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا نہیں کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دیجئے یہ میں دیکھ لوں گا اس کو چھوڑ دیجئے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شکشہ کے چھتر کی بہت زیادہ چمتا ہے اور آپ یونی فورم بدل کے سکھا کا تانا بانا بدلنا چاہتے ہیں یہ بیمانی ہے بیس سال آرمی میں لوکری ٹھیک ہے لڑتے ہیں کیپٹر سواب ہمیں آپ کو سیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے سن لیجئے کیپٹر ساتھ کیپٹر ساتھ سچ کو سننے کا مبتا رکھیں نہیں آپ مجھے بات سنوئیے سننے کا مبتا رکھیں کیپٹر ساتھ آپ مجھے رسپونڈ کریں کیپٹر سوال کا جواب دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال پر لوڈیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیپٹن جی آؤں گا میں آپ کے پاس باری باری سے کیپٹن جی میں آؤں گا آپ کے پاس ابھی میرا سوال جو ہے رکھ میں اکر زنگری سے پارنے جی میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ٹھیک ہے جتناکر جی بہت اچھی دیمیت کی سوالات آپ نے کرائی تھی مگر آپ نے کو بیٹ سوالات آپ جرہ شانتی رکھئے دس منٹ بچا ہے ڈیبیٹ کے لیے کیوں شانتی رہے ہمیں لگاتا نہیں دوں گے اپسو بھی کیپٹن صاحب ابھی آپ سے میں لگاتار بات کر رہا ہوں آپ اگر کچھے بعد میں ڈیبیٹ روائن کر کے دیکھیں گے تو تب سے آپ ہی بولنا ہے اور میں آپ کو آچھا بولنے دوں گا لیکن بھرپل نہیں دوں گا اگر ہمیں بولایا ہے تو ہمیں بولنے کا بہت دینا پڑے گا اگر بیچ میں ٹوک ہو گئے تو مجھے ٹوکنا تم سے جانا آتا ہے اتنا دھیان رکھنا ٹھیک ہے کپرن جی اب رتنا کر جی سے بات ہو جائے اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں پلیس بلو ڈیبیٹ نہ کریں پر اچھا نہیں لیکھتا کسی کی آپ کسی کا ڈاون کرنا پڑے اچھا نہیں لیکھتا اور میں بم کرنا ہوں اس کو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے چلی رتنا کر دی پانڈے جی پانڈے جی میں ان کی بھگوا کرن کا جو پرشنی یہ اٹھا رہے بھگوا کرن کر دی ہیں ہم لوگ بھگوا کرن پہ کوئی آپتی نہیں لیکن اس کا آپتی جو ہیں ہمارے تیرنگے میں بھی کسریہ رنگ کامل ہے ہمارے تیرنگے میں ہرا رنگ بھی سامل ہے تو کیا عوشتہ پڑ گئی کیا عوشتہ پڑ گئی انیوں فارم بدلنے کی سنیے 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 یہ جو ان کی مانسکتہ ہے ابھی میں آج کی مانسکتہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ابھی اب تو وہ چلے گئے ان کی مانسکتہ کو چھوڑ دیجئے اب ہمارا آپ کا بانٹو ون ہو رہا ہے دیکھیں ابھی کیا ہے کہ گجرات میں گجرات سرکار میں حالیہ میں یہ لوگ یہاں تک کس کو کیا پہننا ہے کس کو کیا کھانا ہے یہ بھی اگر نیڑے سرکار لینے لگے گی تو عام جنتہ کا جو ادھکار ہے وہ مول ادھکار وہ چھننے لگے گا ابھی حالیہ میں انہوں نے چاہ کیا ہے گجرات سرکار میں انہوں نے ناموش پہ پابندیاں لگا دینا ہے کہ آپ پھلے میں ناموش نہیں دیسکتے جب لاکھوں لوگوں کا روزی 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 اسے پر دیپینڈ رہتا ہے ابھی آپ سمجھئے کہ انہوں نے اس نیڑے کے اوپر ہائی کوت نے ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ نیڑے لیا ہے اور گجرات سرکار کو یہ فٹکار لگائی ہے کہ آپ کسی کے کھانے پی میں تک کیسے پابندی لگا سکتے ہیں آپ کسی کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پسند پر پابندی کیسے لگا سکتے ہیں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھائیے یہ مکھائیے یہ کھائیے یہ کھائیے یہ اچھا لگتا ہے چاہیے نہیں لگتا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس لئے آپ یہ کھائیے تو آپ کسی لوگوں کی پسند پر پابندی نہیں لگا سکتے ہیں کل کو تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ کافی جو ہے یہ کافی پر بھی پابندی لگا دیگے تو ہائی کوت نے ان کی مانسکتہ کے اوپر جو پٹکار لگائی ہے اس نیڑے کو رد کر دیا ہے جو گزرہ سرکار میں ابھی حالیے میں لگایا ہے لیکن ان کی دوسری مانسکتہ اس طرح دیش میں بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ ان کی مانسکتہ کو چھوڑیے سر میں نے آپ سے جو سوال پوچھا ہے رتناکر سنگھ جی اس پر بھی تو آئیے کیا ان بچوں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ انیفارم ان کو اچھی نہیں لگتی اس لئے آپ بدل دیجئے اور اگر آپ شکچہ کا اس طرح بدلنا چاہتے ہیں اس میں کچھ صدار لانا چاہتے ہیں تو ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تو حق دیجئے جو اس سمیں اتر پردیش میں پرینکہ گاندھی بانگلے کے باہر لکھنو میں اس کڑکڑاتی تھنڈ میں پدرشن کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں وہاں پر ان سے کوئی بات کرنے نہیں جارہا دیکھئے اس طرح سے اتر پردیش میں پیپر لیک ہوا ہے پیپر آؤٹ ہوا ہے لڑکوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھوشے سے کھلوار کیا جا رہے ہیں تو وہاں کے راجس سرکار کا یوگی سرکار کا یادائی تو بنتا ہے کہ اس طرح کی جو ہے اللہ پر والیوں پر کنٹرول کریں اور لانہیہالوں کے بھوشے سے کھلوار نہ کریں ہم وہاں کے آپ کے راجستان کے لوگ وہاں جا کر کر رہے ہیں میں راجستان کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں راجستان میں ہم لوگ بھوشے راجستان کے لوگ یوپی جا کر پرینکہ گاندھی کے بانگلے کے باہر دیرنا پتشن کر رہے ہیں بانگلے کے باہر دیرنا پتشن کر رہی ہے بانگلے کے باہر دیرنا پتشن کر رہے ہیں بانگلے کے باہر دیرنا پتشن کر رہے ہیں بانگلے کے باہر دیرنا پتشن کر رہے ہیں ہم کر کے رہیں گے آج دیکھیں آج آج اسکولوں میں سکھا کی بات ہونی چاہیے لڑکوں کو بکاست کی بات ہونی چاہیے نہ کہ وہاں پہ وہاں پہ جو ہے تھکوا کرنے کی بات ہونی چاہیے اسکولوں کا رنگ جو ہے تھکوا کرنے کی بات ہونی چاہیے یہ جو ہے کامریس پاڑی جب بھی سفتہ میں آئے گی تو ان کی جو مانتکتہ ہے اس کو پوری طرح سے ختم کرنے کا کام کرے گی ہو گیا آپ کا اب آپ میں ان سوال پر آئیے جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا ان بچوں نے آپ سے کہا تھا کہ اس یونی فارم میں وہ کمفرٹیول فیل نہیں کر رہے ہیں اس بجے سے ریجن کیا رہا کارن کیا رہا کہ آپ نے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا ڈریس کو اور اس کو بدل دیا ہے دیکھئے بھارت میں ہمارا ایک لوگتانترک دیس ہے اور یہاں پہ سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں اور آجادی کی آجادی کی لڑائی میں سارے دھرم کے لوگوں کا اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا ہی ایک دھرم کے لوگوں کا ہاتھیں سارے دھرم کے لوگوں نے اس ملک کو آجاد کر آیا اور یہاں پہ لوگتانتر میں اسٹھاپنا کی جو اگر کوئی جو ہندو کے شکدار جو پتہ کتے ہیں ہندو کے شکدار ہیں وہ پاڈی آتی ہے اور ایک دھرم کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنا رنگ رنگ روگن کراتی ہے وہاں پہ جنی فارم چینج کراتی ہے تو کیا ہمارا کرتب یہ نہیں بنتا ہے کانگریس پارڈی کا یہ کرتب یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کو پھر لوگتانترک مریادہ کو گھان میں رکھتے ہوئے وہاں پہ سارے دھرموں کے لوگوں کا گھان میں رکھتے ہوئے وہاں پہ پھر تھیر کے وہ چیزیں ہیں جس میں سبھی دھرم کے لوگ خوش رہے ہیں اور سبھی دھرم کے لوگ اس کو معنیتہ دیں کیا یہ کرنا غلط ہے یہ میں جواب چاہتا ہوں آجتے لیکن اتناکر جی اسی طریقے کی کام اور بھی سرکاروں نے کیے ہیں جب دوہجار بارے میں یوپی میں سمجھواتی پارٹی کی سرکار بنی تو انہوں نے ساری بسوں کو اس سے پہلے مایوٹی کی سرکار دی تو انہوں نے سب کو نیلے رنگ سے رنگوا دیا جب خلیش جی کی سرکار بنی تو انہوں نے سب کو لال خلال سے رنگوا دیا اور اس کے بعد دوہجار سترہ میں آپ نے انہوں نے جنہوں نے لال رنگ سے رنگوا دیا ان کے اوپر بھی سمپردائیتہ کے عاروپ لگتے انہوں کے ساتھ آپ نے ایک بندن کر کے چنال لڑا تھا دیکھئے میں آپ کو پھر سے ایک بار بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریٹ پارٹی جو ہے سب سے پورانی پارٹی ہے اور یہ آجادی کے پہلے کی پارٹی ہے اور بہت سارے کانگریٹ کے نیتہ آجادی میں حصہ بھی لیے ہیں تو ہم سبھی لوگوں کے بھاناؤں کا خیال رشکے اور سب کو لے کے چلنے والی پارٹی ہے نہ کہ پھر سماجوادی ایک جاتی ویشیس کی پارٹی ہے نہ کہ بستہ جو ہے ایک جاتی ویشیس کی پارٹی ہے تو جاتی ویشیس پارٹیاں جو ہے دھرد ویشیس پارٹیاں یہ اپنے وٹڑوں کو خود کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کریں گے لیکن کانگریٹ پارٹی جب جتی سختہ میں آئے گی تو وہ سبھی لوگوں کا دھیان میں رکھے ہوئے سبھی لوگوں کا دکھائنے کا کام کرے گی یہ کانگریٹ پارٹی ہی کر سکتی ہے نہ کہ بھروڑکن کرنے والی بھارکی جنتہ پارٹی کر سکتی ہے نہ کہ سماجوادی جاتی ویشیس پارٹی کر سکتی ہے نہ کہ بہوزن سماج پارٹی جاتی ویشیس کر سکتی ہے یہ سب کانگریٹ پارٹی کے ایک خون میں کانگریٹ پارٹی کرے گی بہت شکریہ رتنا کر سنگھ جی آپ ہمارے ساتھ جڑے اور کیپٹین آئی سنگھ جی بھلے ہی تھوڑے دیر کے لیے رہے لیکن ان کا بھی شکریہ حالانکہ وہ تھوڑا سا ناراج ہو گئے اور ان کو لگا کہ کانگریٹ پر وقتہ ہونے کا انہوں نے آروپ بھی لگایا لیکن ایسا نہیں ہے جب بڑے پرپرکش میں جب چرچہ ہوتی ہے تو انہی راجیوں کے ادار بھی دیے جاتے ہیں فیلال اس پیشکس میں اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے بنے رہیے آریا نیوز کے ساتھ نمسکار